اسلامی اردو پاکستان کے سامعین ناظرین السلام علیکم حضرت زید بن جانی رضی اللہ تعالی عنہوں نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب و طلو ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے قطادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پا لے گا نمبر ایک جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر اس سے محبت نہیں کرتا نمبر دو جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں نمبر تین اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا اسے کفر میں دوبارہ لوٹنے سے زیادہ پسند ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے ہمارے چینل اسلامک اردو پاکستان کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے اور ہاں کمٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ کے تعاون کا شکریہ